السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دو بیالوجی سٹوڈنٹس آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جو ہے فنجائی کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر دیتے ہیں ہم نے فنجائی کا انٹورکشن دیکھا ہم نے اس کے اندر سیکشل اے سیکشل ریپروڈکشن کے میتھڈ کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے ایک نیٹوریوس پیتھوجن کا لائپ سائکل دیکھا ڈائیٹ واسدہ اسٹی لائیوٹریٹیس آئے یعنی کہ لوس مٹ آف ویڈ تو آج کے لیکچری کے اندر ہم ایک ایکاونمیک امپورٹنس یا اپورٹینس اف فنجائی جو ہوا ڈسکس کریں گے امپورٹنس کے اندر فنجائی کے کچھ جو ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں اور کچھ جو ہے اس کے ایکاونمیک لاؤسز بھی ہیں یعنی ایکاونمیکلی یہ ہمیں بینیفٹ بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ایکاونمیکلی ہمیں مختلف لاؤسز بھی ہوتے ہیں ڈیو ٹو دو فنجائی تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں فنجائی کی ایکالوجیکل امپورٹنس اگر ہم بات کریں تو they act as a decomposer as a symbiont along saprobic bacteria play wider role in recycling of inorganic neutrons تو یہ جتنے inorganic neutrons ہیں ان کی recycling کے اندر saprobic bacteria کے ساتھ ملکے یہ as a decomposer کام کرتے ہیں اگر یہ اپنا کام نہیں کریں گے اگر یہ مختلف inorganic materials کو decompose نہیں کریں گے تو ہمیں پاس dead plants اور animals کے جو ہیں وہ ڈھیڑ لگتے جائیں گے یعنی کہ بکٹیریہ اور فنجائی ملکے dead animals اور plants کو decompose کرتے ہیں for that it is called kingdom of recyclers which become unavailable to the other organism and life would be seized اس کے علاوہ اگر ecologically اس کی ہم بات کریں تو اس کے ہمیں دو relationship ملتے ہیں ایک mycorrhizal association ہوتا ہے اور ایک lycans ہوتا ہے mycorrhizal association جو ہوتا ہے یہ plants کے اندر پایا جاتا ہے جس کے اندر 95% vascular plants جو ہیں وہ فنجائی کا استعمال کر کے اپنی rules کا surface area بڑھاتے ہیں اور maximum absorption کرتے ہیں nutrients کے improve the growth of plants 95% vascular plants have this association lycans cause ecological succession ecological succession سے کیا مراد ہے کہ ایک جگہ کو جو ہے یہ اس کی break down کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک نئی species کی grow کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ foundation رکھتے ہیں good bio indicators of air quality because they are sensitive to pollution جو lycans فنجائی کی type ہیں یہ pollutions کیوں sensitive ہوتی ہیں یہ طرح سی pollution کو detect کر دیتی ہیں اس ویسے یہ bio indicators کے طور پر بھی جو ہیں یہ اپنا road play کرتی ہیں some فنجائی ہیں also use for bio remediation کچھ فنجائی کی استعمال کر کے ہم pollutants کو جو کہ different organism کے اسے produce کی جاتے ہیں ہم ان کو remove بھی کرتے ہیں تو یہ ہوگی اس کے ecological importance تو ecological importance کے اندر جو ہم نے discuss کی ہیں main point وہ یہ نہیں ہے کہ یہ decomposer کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ mycorrhizal اور lycans کی چکل کے اندر جو ہے یہ association ہوتی ہے mycorrhizal association جو ہے وہ plants کی roots میں بنتا ہے جبکہ جو lycans کا association ہوتا ہے that is between the fungi algae and the synovictarium یہ ان کے دمیان ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کے commercial importance کی commercial importance کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پڑا economic gains آتے ہیں economic gains سے کیا مراد ہے کہ ہمیں یہ کون سے معاشی جو ہے وہ فائدے پنچھاتی ہے economic gains کے اندر edible fungi about 200 species of mushroom example agvicus species models turfles underground fruiting bodies of some ascomisets example tuber species یہ جو ہیں یہ کھانے کے اسمال ہوتی ہیں دو سو کے قریب mushrooms ایسی ہیں جن کو ہم کھا بھی سکتے ہیں یعنی ان کے اندر proteins present ہوتی ہیں be aware of poisonous mushrooms called towards tools such as death cap amanita and jack-o-lantern mushrooms کچھ ایسی mushrooms بھی ہیں جو poisonous ہوتی ہیں اچھا یہ dark کے اندر glow کرتی ہیں ان کی یہ انشانی ہوتی ہیں اور ان کو ہم dead stool بھی کہتے ہیں اور jack-o-lantern یا amanita جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ نام دیتے ہیں arreinders moss elitians not a moss food for the endiers and some other large animals in the border regions re-endiers re-endiers ایسے جانروں کہتے ہیں جو کہ northern hemisphere پہ پای جاتے ہیں یعنی corny forest forest جو پای جاتے ہیں یعنی کہ جو پرفانی علاقے ہیں وہاں پہ جو پای جانے والے جانر ہیں کچھ فنجائی ان کے لیے پیدا food بھی کام کرتی ہے وہ animals ان کے جو ہے ان پہ depend کرتے ہیں اپنی پوراک کے لیے اور وہ جو ہیں وہ lycans ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں re-endier moss جو کہ ایک lycans کی قسم ہے تو طبعہ فنجائی using the food industry فنجائی کا food industry کے اندر استعمال کیا جاتا ہے yeast saccharomyces cerevisia جو ہے اس کا food industry کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پینسیلیم کا جو ہے وہ food industry کے اندر استعمال کر کے جو ہے اس سے different جو ہے aroma اور different flavor produce کیا جاتے ہیں جو yeast ہے saccharomyces cerevisia اس سے جو ہے bread اور liquor جو ہے وہ اس سے جو ہے بنائی جاتی ہے جبکہ asparagus species جو ہے اندر فنجائی وہ بھی جو ہے وہ food industry کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں due to their fermentation ability اس کے پاس fungus are source of antibiotics and drugs fungus کے یہ بھی convict benefit ہے کہ یہ antibiotic کے طور پر اور antifungal کے طور پر کام کرتی ہیں جیسے پینسیلیم as antibiotic استعمال ہوتی ہے gracio falvin antifungal کے طور پر استعمال ہوتی ہے lovestan جو ہے وہ cholesterol level کو reduce کرتی ہے cycle sperm جو ہے organ transplant کے دوران اس کو cyclosporin کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ organ جو ہے وہ صحیح طریقے سے transplant ہو سکیں انہوں کی rejection جو ہے وہ reduce ہو جائے اس کے علاوہ algotin جو ہے یہ header کی treatment کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری فنگرس ہیں panseerian gracio falvin lovestan cyclosporin اس کے لابہ algotin یہ ساری کے ساری جو ہے یہ فنگرس کی types ہیں جن سے different medicines بنتی ہیں اور جو کے treatment کے لئے استعمال ہوتی انسان ہو اس کے لابہ molecular and genetic research yeast first you got to use by the genetic انجینیور نے سب سے پہلے yeast کا استعمال کیا تھا in 1983 اب functional artificial chromosome made in a yeast yeast کے اندر ہی سب سے پہلے artificial chromosome 1983 کے اندر بنا رہے تھا some yeast complete genetic sequence in utah first studied in 1996 وہ yeast کا ہی سب سے پہلے جو genomic sequence تھا 1996 کے اندر وہ completely discover کیا yeast is also investigated for some hormone production yeast کے استعمال کر کچھ hormones ہیں ان کو بھی produce کیا گیا اس کے علاوہ نیونو سپورائٹ pink bread mold also used for the genetic engineering تو molecule یا genetic research کے اندر yeast کا بہت important رول ہے اس لہا سے کیونکہ سب سے پہلے جو eukaryotic organism genetic engineering میں scientists نے study کیا تھا وہ fungi yeast study کی وہ yeast سے انہوں نے سب سے پہلے artificial kromosom گنایا تھا اس کے علاوہ yeast کا استعمال کر کے انہوں نے کچھ hormones کو synthesis کیا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیچرل ڈائز تیکسٹائل industry جس میں کپڑا بانتا ہے اس industry کے اندر فنجائی کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کچھ کلر یا نیچرل ڈائز ڈائز حاصل کر سکے جیسے کہ light yellow color that is the mitic mushroom ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے light yellow color اس کے علاوہ cinnamone یا pink red color lobster mushroom سے حاصل کیا جاتا ہے تو نیچرل اندر جو فنجائی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیچ لیکچر کے اندر ہم economic losses فنجائی کی وجہ سے کو ڈسکس کریں کے لئے Thank you